السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں حضرت معابی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا کیسا بیسے تو ہر سال ہی کا یہ معاملہ ہے مسئلہ ہے ہر سال ایک گروہ جو ہے وہ اپنی زبان درازیاں کرتا ہے زیادتیاں کرتا ہے اس گروہ میں صرف اہلِ تشیع نہیں ہیں کچھ سنی حضرات بھی ہیں یا سنی حضرات بنے ہوئے ہیں تو ان سب کی تعلیم ضروری ہے ان سب کو دعوتِ فکر ضروری ہے ان سب کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ تم جو باتیں کرتے ہو وہ تمہاری اوقات نہیں ہیں تم اپنی فکر کرو جن لوگوں کے بارے میں تم زبان درازیاں کرتے ہو نہ اس کا تمہیں حق ہے نہ تم سے ان کے بارے میں پوچھ کی جائے گی تم اہلِ بیعت کے نام پر زبان درازیاں کرتے ہو تمہیں اہلِ بیعت سے بھی کوئی غرض نہیں اللہ اکبر عجیب دور ہے کوئی سنی بن کے زبان درازیاں کر رہا ہے کہ اگر صرف صحابی نہ ہوتے تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کوئی انجینئرنگ کے زوم میں آکے بدتمیزیاں گستاخیاں کر رہا ہے بدتمیز گستاخ آدمی ہے کیا بولوں اور زیادہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ لوگوں کا ایک ذہن بن جکا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا اس لئے ہر کلپ پہ کسی نہ کسی کی تصویر چڑھائی بھی ہوتی ہے ہم تو کہتے ہیں ہم گستاخوں کے بارے میں کھل کے بات کرتے ہیں بارال بارال بات کرتے ہیں اس کے اوپر آج تاکہ یہ بات سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ اس زمین میں علماء کرام کا کیا موقف ہے اور قرآن کیا کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی تو قرآن کے خلاف ہو گئی بات بتاتا ہوں قرآن کے وہ آیت جو یہ لوگ آدھی آدھی پیش کرتے ہیں قرآن میں بھی اپنی مرضی کی بات بتاتے ہیں اور جو اپنی مرضی کے نہیں ہوتی چھپا جاتے ہیں یا اس پر ایمفیسس نہیں کرتے ہیں تاکہ اپنا ایڈنڈا لگا رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا یا آپ سے سوے عقیدت رکھنا یہ بد مذہبی بھی ہے یہ گمراہی بھی ہے اور ایسا شخص اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈالتا ہے کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تمام صحابہ اہل خیر عادل ہیں ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے اس لئے اللہ تعالی نے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کا تذکرہ خیر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ اکبر اور پھر جن صحابہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر دعائیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پر تعان کرنے سے منع فرمایا ہے ان کی بدبختی کیا ہے ان لوگوں کی کہ یہ اپنی مرضی سے لوگوں کو صحابیت سے نکالتے ہیں اور صحابیت میں ڈالتے ہیں ایک تو یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جب حدیثیں پڑھ کے تعویل کرتے ہیں اور ہر جگہ انجینئرنگ اپلائے کرتے ہیں یا ہر جگہ اپنے دل میں چھپاوا بغض و اناد نکالتے ہیں اطلب کے معنی پہ پہناتے ہیں تو پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو میں نے آپ سے بات کیا کہ قرآن کریم اگر آپ دیکھیں سورہ الحدید جو پارہ نمبر ستائیس ہے اس کی آیہ نمبر دس اللہ تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ان صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان میں فرق کیا ہے پر یہ نہیں کہا کہ جو فتح مکہ کے بعد آئے ہیں وہ صحابیت سے ہی خارج ہو گئے یہ سب کئی پہ بھی نہیں ہے نا لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے اس آیت کیوں آدھا کوٹ کیا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو جی یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ہاں لیکن ہیں تو صحابی رسول نا تم سے تو بہت افضل ہیں تم چھوڑو تابعین سے بھی افضل ہیں اللہ اکبر قرآن کریم تابعین سے بھی افضل ہیں اللہ اکبر قرآن کریم کی آئے مبارکہ میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں سب کا وارث اللہ ہی ہے تم میں برابر نہیں ہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا تو یہاں تک تو آپ کو بتاتے ہیں آگے کی بات نہیں بتاتے آگے کی بات اصل بات ہے جس میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے اور اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے سب سے پہلے والوں سے بھی اور بعد والوں سے بھی یہاں تخصیص یوں نہیں کی کہ خاص صرف پہلے والوں کے لئے جنت ہے بعد والوں کے لئے جنت نہیں ہے نہ جنت کا ہے جہاں فضیلت کا معاملہ ہے اس میں کہا کہ فتح مکہ کے بعد والوں کی فضیلت پہلے والوں سے زیادہ نہیں ہے پہلے والوں کی افضل ہے اچھا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ حضرت معاویہ پر اکتفاہ نہیں کرتے یہ ان صحابہ کو بھی کہاں چھوڑتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہیں یہ ان کی بدبختیاں دیکھیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ زبان درازیاں کرتے ہیں فاروق عاظم پہ زبان درازیاں کرتے ہیں یہ جو بلکل المہاجرون الاولون بلکل پہلے دور کے اسلام لانے والے یہ جو ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے کم زبان درازیاں کی ہیں اور یہ اہل سنت میں بھی آ جائیں کچھ لوگ انہیں ایسی الٹی چیزی کتابیں لکھی ہیں اقرابہ پروری اور بتانیم کیا کیا کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر دلائل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں آخرت اپنی برباد کرنا چاہتے ہیں جنت کا وعدہ کر دیا ہے تم کون ہوتے ہو تم سے تو نہیں پوچھانا تم ہوتے کون ہو پہلے تو یہ بتاؤ Who are you تم ہو کون تمہاری اوقات کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کے اوپر بھی اب تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اور جو تمہارے کام ہے اللہ ان سے خبردار ہے باخبر ہے بلکل اچھا آجائیں تفسیر قرطبی میں اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں کہ اس میں پانچ مسائل کا ذکر ہے پانچوں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان کہ اللہ تعالی نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا یعنی سبقت کرنے والے پہلے اور بعد میں شامل ہونے والے متاخرین اللہ تعالی نے ان سب سے درجات کے فرق متاخرین اللہ تعالی نے ان سب سے درجات کے فرق کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے تو تفسیر بھی تو پڑھو نا ان میں سے کچھ ہوں گے نا یہ حسنہ پہ آکے جی حسنہ کا ہے جی جنت نہیں کہا تمہاری کم علمی کو اب میں کیا کہوں تو پھر علم حاصل کرو علم بھی حاصل نہیں کرنا کتابیں بھی نہیں پڑھنی استغفر اللہ اٹھا کے دیکھو جامع تفسیر القرطبی الجامع علی الحکام القرآن اس کے جلد نمبر سترہ صفحہ 205 through 207 جو تفسیر ہے نا اس آیت کی اس میں تفسیر پڑھو تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تو ہمارے ہندوستان پاکستان کی میں لکھی ہوئی تفسیر کی کتاب ہے اس میں کیا آتا ہے تفسیر مظہری کی جلد نمبر نائن صفحہ نمبر 192 پر اور تمام یعنی وہ صحابہ اکرام جنہوں نے قبل فتح مکہ خرچ کیا اور ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں تعن کرنا حلال نہیں ہے اور ان کے مشاجرات کو اچھے محامل اور درست اغراض یا اجتہادی خطا پر محمول کرنا ضروری ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے وہ باطن کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہر کو جانتا ہے تو وہ ہر ایک کو اس کے مطابق بدلہ دے گا وہ دے گا تم سے نہیں مانگا اس نے تم سے پوچھے گا بھی نہیں تو تم کس چکر میں اچھل رہے ہو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے کنز العمال کتاب الفضائل الباب الثالث الفصل الاول گیاروہ جس صفہ 247 یہ لاہور سے مدبوعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ مت کرو کہ تمہارے دل ان کے خلاف ہو جائیں میرے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لئے نرم ہو جائیں یہاں تک حدیثیں تمہیں نہ یہ سنائیں گے نہ بتائیں گے کیونکہ مطلب نہیں ہے نا ان کا یہ تو بغز سے بھرے ہوئے دل والے لوگ ہیں ان کا کام بغز ہے نام اہل بیعت کا لیتے ہیں پھیلاتے بغز صحابہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا کھلا رد کرتے ہیں یہ اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ بات کیا کرتے ہیں صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں بخاری اور مسلم متفاقن علیہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہو پس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے تو وہ ان کے ایک مد یا آدھے مد خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکتا چھوٹا سا ہوتا ہے پیمانہ سا چھوٹا سا مد اللہ اکبر وہ چھوٹا تمہارا اخلاص صحابیت کا شرف حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جامع ترمزی کی روایت ہے ابواب المناقب باب قائم کیا امام ترمزی نے کہ صحابہ پر زبان درازی کرنے والوں کا اس کے اندر یہ حدیث لاتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی جمعہ کے خدبوں میں بھی آپ نے سنی ہوگی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذو ہم غرضا من غرضا بعدی کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا آئیے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کون عبداللہ ابن عباس کون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی چھڑکے ہیں صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روایتیں نہیں بتائیں گے آپ کو یہ چاہیے انجینئر مرزا ہو چاہیے کوئی اور ہو ہاں یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ روایتیں لے کے آئیں گے جس میں ان کا بکس جھلکتا ہو صحابہ کے آپس کی بات ہو کوئی اس کو ایسے رنگ میں پیش کریں گے نا یہ کیا بولوں اب میری زبان سے کچھ سنیں گے میں آج بہت بھرا ہوا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا ان کو کچھ نہ کہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب المناق باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکن نہیں سنائیں گے آپ کو سنن ترمزی مسند امام احمد التاریخ الكبیر یہ امام بخاری کی لکھی ہوئی تاریخ ہے اس میں حضرت اس ابن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لئے دعا فرمائی اے اللہ اسے حادی و مہدی بنا اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے یعنی امام بخاری کا یہ کام کیوں نہیں بتاتے تم لوگ تاریخ الكبیر اٹھا کے دیکھو اس میں مل جائے گی تمہیں عبدالرحمن بن ابی عمیرہ کے زمن میں صفحہ نمبر یہ جلد نمبر پانچ صفحہ ٹو ہنڈرڈ ان فورٹی یہ جو ہے حیدر آباد دکن سے یہ چھپی ہے اسی طرح امام شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد شافع رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے لکھتے ہیں پس غور کرو یہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا آپ کی امت کے حق میں بالخصوص آپ کے صحابہ کے حق میں مقبول ہے رد ہونے والی نہیں تو جان لے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرما کر ان کو ہدایتی آفتہ اور لوگوں کے لئے رہنما بنا دیا اور جس شخصیت میں اللہ نے یہ دونوں مقام جمع فرما دے اس کے بارے میں وہ سب کچھ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے جو باطل پرست ان کے خلاف کہتے ہیں اور جو معاندین ان پر عیب لگاتے ہیں معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی دعا کے جو دنیا و آخرت کے بلند و مقامات کی جامع ہے اور ہر اس نقص کی نقص کی مانے ہے جس کی نسبت فاسق و گمرافرق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کرتا ہے صرف اسی کے حق میں کر سکتے ہیں جو حقیقتن اس دعا کا اہل حق دار ہو یہ تطہیر الجنان کتاب ہے اس کی الفصل الثانی اس کے صفحہ نمبر 49 پر یہ اس حدیث کی شرعہ میں امام شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد ابن حجر حیتمی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن حجر کا تو نام سنا ہوگا نا باقی نا سنا ہو آئیے مسند امام احمد مسند بزار صحیح ابن حبان اور تاریخ الكبیر جو امام بخاری کی ہے حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کیا اے اللہ معاویہ کو حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا اس کا ترجمہ میں آپ کو دے دیتا ہوں المسامرہ میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پاکیزی بیان کرنا یہ واجب ہے اور ان سب کے معاملے میں تعان سے رکے رہنا واجب ہے اور ان کی تعریف کرنا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تعریف کی اور جن لوگوں نے صحابہ پہ زبان دراز کی ان کو قرآن میں اللہ نے خود جواب دیا عرش سے سورہ بقرہ نہیں اٹھا کے پڑی تم نے کبھی کہ جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں اصل میں وہ خود بے وقوف ہیں قرآن ہے نا میرا بھائی قرآن ہے اللہ اکبر لیکن پڑا ہو تو نا انہیں تانوں تشنوں سے بغزو کینوں سے کبھی فرصت ملے تو اللہ کی کتاب بھی پڑھے نہ اسی طرح نصیب الریاض القسم الثانی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو تیس میں ہے جو حضرت معاویہ پر تعان کرے یعنی علمات نے بعض نے تو اتنے سخت الفاظ بھی استعمال کی ہیں اسی طرح ایک اور کتاب النمراز شرح شرح العقائد محاربات الصحابہ واجب چتاویل صفحہ نمبر تین سو تیس تو اس کو عموماً علماء نبراس کتاب ہو جو ہے اس کے نام سے لکھتے ہیں اس میں موجود ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی یاد تازہ کرنے والے سب تابعی ہیں ان کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ایک شخص نے برا بھلا کہا تو آپ نے اس کو کوڑے لگوائے کوڑے لگوائے عالی حضرت پر بھی بہت سارے لوگ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں پر بھی بہت سارے لوگ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں زبان سے بس زیادہ کچھ نہیں کہا کیونکہ عالی حضرت کو پڑا ہی نہیں بغض ہے نا اپنے دل میں وہ تو بغض تو نکالنا ہے نام لے لے کے جب بڑے بڑے علماء کے نام لیے ہیں تو عالی حضرت کا بھی نام لیا ہے حضرت کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ چلو سنیوں کو بھی بےوقوف بناتے ہیں حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میں آپ کو پھر ریفرنس دیتا ہوں المستند المعتمد کا پھر بعد میں بہرحال اہل حق کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس دن سے خلافت مستحکم ہو گئی تھی جس دن حضرت امام مجتبہ امام حسن اللہ اکبر اللہ اکبر نے ان سے صلح کی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح والی حدیث بخاری شریف سے نقل کر فرماتے ہیں اسی سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ پر تعان کرنا در حقیقت امام مجتبہ پر تعان کرنا ہے تو یہ آل بیعت کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں پتا یا اس طرف بھی دھیان نہیں گیا کیونکہ دلوں میں بغز موبت نہیں آل بیعت کی اللہ اکبر اسی لئے فرمایا آل حضرت نے کہ امیر معاویہ پر تعان در حقیقت امام مجتبہ پر تعان کرنا ہے بلکہ یہ ان کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات چلی جاتی ہے اللہ اکبر اور جو بات حضور تک جائے وہ اللہ تک چلی جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجَعُونَ تو دیکھو یہ گستاخیاں کہاں تک جاتی ہیں اس کے بعد آل حضرت اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی باغ دور کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دینا اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت ہے اور اگر امیر معاویہ تکب تو معاذ اللہ امام حسن مجتبہ ٹھہریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیانت پر رضا لازم آئے گی کیونکہ آپ کی وہ حدیث موجود ہے حضرت حسن کے بارے میں دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلاح ہیں تو اس خیانت کی بات کہاں تک آئے گی اور یہ وہ ہستی ہے جس کی شان میں اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے کہ اور قرآن کریم کا حصہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا میرا پیارا نبی یہ تو وہی کہتا ہے انہوہ اللہ وحی یوحا جو ہم وہی کرتے ہیں وہ بیان کرتا ہے اور یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں اس میں بڑے تڑپیں گے الٹی سیدھے باتیں بھی کریں گے مجھے فرق نہیں پڑتا کرتے پھر ہو تم پھر کھلا کھلا ہم کہہ رہے ہو جی حق سامنے پیش کر دیا گیا پھر بھی ہم نے نہیں ماننا کیونکہ ہم تو جی یا انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں سامنے پیش کر دیا گیا پھر بھی ہم نے نہیں ماننا کیونکہ ہم تو جی یا انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد تو لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہدایت قبول کرنا تو ہی نہیں یا پھر ہم جو ہیں اپنے مسلک سے جڑے ہوئے ہیں یا کسی ایک کے پیچھے پلو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی آخرت نہ خراب کرو ان جاہلوں کے چکر میں اور یہ یہ جو آلہ حضرت کی یہ جو عبارت تفصیلات موجود ہیں نا یہ المستند المعتمد مع المعتقد المنتقد یہ کتاب ہے المستند المعتمد مع المعتقد المنتقد اس کے پیج نمبر ون نائنٹی ٹو ون نائنٹی ٹری پر یہ کراچی سے پبلش ہوئی ہے اسی طرح بہار شریعت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک حصہ نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو فیفٹی ٹو ٹو فیفٹی فائی مفتی امجد علی عظمی طلع علیہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل خیر و صلح اور عادل ہے ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے کسی صحابی کے ساتھ سو عقیدت بد مذہبی و گمراہی اور استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دغض ہے ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سننی کہے مثلا حضرت معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہندہ یہ سب صحابی صحابیات رسول ہیں ان کا اسلام حضور نے قبول کیا ہے اس لیے کہا کہ حضرت معاویہ ان کے والد حضرت ابو سفیان اور والدہ حضرت ہندہ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو وہ کسی صحابی کے ردبے کو نہیں پہنچ سکتا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باہم آپس میں جو واقعات ہوئے اکرائے مفتی امجد علی عظمی صدر الشریعہ بدر الطریقہ آپ میں سے جو لوگ واقف ہیں حضرت کے مقام سے وہ جانتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے کتنی سخت بات لکھ دی حضرت نے پھر فرماتے ہیں مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے جان سار اور سچے غلام ہیں تمام صحابہ اکرام اعلی ادنہ ان میں کوئی ادنہ کوئی اعلی یوں تمہاری طرح ہماری طرح نہیں ہے جو پہلے والے یا بعد والے سب جنتی ہیں وہ جہنم کی بھینک بھی نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانی مرادوں میں رہیں گے محشر کی وہ بڑی گھبراہت انہیں غمگین نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا یہ سب مضبون قرآن عظیم کا ارشاد ہے کہ صحابہ اکرام ابا اکرام انبیاء نہ تھے فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں ان میں بعضوں کے لیے بعضوں سے لغزشیں بھی ہوئی ہیں مگر ان کی گرفت اگر تم کرنے بیٹھو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے سور حدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں فرمائی مومنین قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ ان کو ان پر تفضیل دی اور فرما دیا سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا اور جس سے اللہ بھلائی کا وعدہ فرماتا اسے کیا دیتا ہے جنت اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر اللہ سب جاننے والے تم نہیں جاننے والے اللہ جاننے والے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کروگے وہ بھی جانتا ہے جو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے جو کر رہے ہو بھی جانتا ہے تو وہ تو خبیر بھے تمہارا تم اللہ کے علم پر معذ اللہ بات کر رہے ہو بد بخ اللہ اکبر تو جب ان سے اس نے ان کے تمام عامال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامت و سواب کا وعدہ فرما چکے تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر تعان کرے بہرحال بہت تفصیل سے بات ہو گئی اس بارے میں آج دل بھی بڑا بھرا ہوا تھا میرا میں نے کہا کہ آج بات ہو جائے یہ بات پھر کھل کر ہو تاکہ یہ بات کا اظہار ہو کہ یہ غلط ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے اگر ہماری ذات تک بات ہو تو کوئی بات نہیں لیکن یہ بات اصول اور اصول کے خلاف ہے دین کے اس لئے کتنا بڑا آدمی ہو کتنا بڑا یوٹیوبر ہو جو حق ہے وہ حق ہے چاہے کسی کو برا لگے